اسلام علیکم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیو یورک سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب میں نے روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کے حوالے سے دو دعاوں کے بارے میں ابحام دور کرنا ہے روزہ رکھنے کی ایک دعا بڑی مشہور ہے وابسام غدن نوہیتو من شہر رامدان جبکہ روزہ کھولنے کی ایک دعا بڑی شہرت رکھتی ہے اللہمہ انی لا کسومتو وابی کا آمانتو وعلی کا توتالتو وعلی کا افتارتو آج کل سوشل میڈیا پر ان دونوں دعاوں کی صحت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیں شکریہ بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دعاوں کی صحت پر سوال تحجیب ہے کہ دعا تو کچھ بھی آپ مانگ سکتے ہیں اور دعاوں کی صحت پر سوال یہ خام کا سوشل میڈیا پر اور اس کا تفسیری جواب میں مختلف موقع بھی دے بھی چکا ہوں تو یہ بالکل دعایں صحیح ہیں وابی سومی غدن نویت امیشاری رمضان تو غدن سے مراد یہ ہی ہوتا ہے کہ اگلا دین دین جب سٹارٹ ہوگا تو دین جو سٹارٹ ہوتا ہے یا صبح سادی کے بعد سے تو وہ مراد ہے غد ایندہ کو کہتے ہیں تو لہذا غدن سے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ لہذا دین تو یار مغرب سے شروع ہو چکا یہ غدن کا کیا مطلب ہے بھئے غدن کا مطلب یہی ہے کیونکہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے نا روزے کا یہ وقت ہے وہ آپ کی مغرب سے لے کے تو مغرب تک کا وقت نہیں نا روزے کا مغرب سے دین شروع ہو جاتا ہے بے شک لیکن اصل بھی روزے کا وقت تو وہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہے اب سہری کے وقت میں جب آپ آپ جو نیت جو کر رہے ہیں تو مراد ہی ہے کہ یہ جو وقت یہ طلوع فجر سے جو غروب آفتاب کا وقت ہے یہ غد یہ جو آئندہ سٹارٹ ہونے والا ٹائم اس میں میں نے نیت کر لی ہے اس میں میں نیت کرتا ہوں روزے رکھنے کی لہذا وہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لہذا بلکل یہ روایت تو روایت درائیت بھی ہے یہ اقل و دانش کے مطابق بھی بلکل یہ بلکل سیٹ بات ہے کہ غند کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کیونکہ روزہ کی ٹائمیں گی وہی ہوتی ہیں اور باقی دوسری جو جو افتار کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں اس کے اندر بھی وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں جی وہ بھی کامن تو بعد میں آ گیا اس کے اندر رزقی افتار تو پہلے آ گیا بھئی یہ پہلے اور بعد کی بات نہیں ہے اسی طریقے سے ترتیب جو مختلف آدیث کے اندر موجود ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں ان کے اندر اسی طریقے لفاظ آتے ہیں کہیں پہلے آ گئے کہیں بعد میں آ گئے تو یہ الفاظ آگے پیچھے ہونا یہ کوئی ترتیب مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا اور آپ کے رزق پر میں نے افتار کیا ہے تو اس لئے یہ سارے خرخشے بالکل بے بنیاد ہیں اس کا نہ روایت سے کوئی تعلق ہے نہ دیرائے سے کوئی تعلق ہے یا تو وہ ہمیں کوئی روایت دکھا دیں حدیث دکھا دیں کہ یہ دعا غلط ہے یہ دعا غلط ہے اور صحیح دعا یہ ہے اور وہ جو دعا پیش کرتے ہیں کہ یہ دعا تو افتار کے بعد کی ہے افتار کے وقت کی تو نہیں ہے افتار کے وقت کی ہی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ جو دعا پیش کرتے ہیں وہ تو افتار کے یعنی پیاس چلے گئی رگیں ہماری تر ہو گئیں عجر ہمارا انشاءاللہ پکا ہو گیا تو یہ بات تو سینس کہتی ہے کہ افتار کے بعد ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ نے پانی شربت پی لیا رگیں آپ کی جیت تر ہو گئیں اور آپ کی پیاس ختم ہو گئی اب آپ اجر کی امیدوار ہیں تو یہ بات ہی کی دعا بنتی ہے کامن سینس بھی یہی ہے لہذا یہ بات کی دعا ہے لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ افتار کے وقت کی یہ دعا ہے تو اس میں جو ہے بعض سمجھدار لوگ بھی اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں ایسا نہیں ہے اس لئے اس تمام عادیث کے اندر مختلی رویاتیں مختلی انداز سے آتی ہیں اور یہی وہ صحیح ہے آپ بالکل پورے اعتماد کانفیڈنس سے یہ دعاوں کے اعتمام رکھیں سوشل میڈیا میں کہا کر تو سپر مارکیٹ ہے سپر مارکیٹ میں ہر طرح کا مال بکتا ہے آپ وہی اٹھائیں کہ جو آپ کو چاہیے جو کام کا مال ہے جو سارے جو فرسودہ مال ہے اور جو بیکار باتیں ہیں اور اموت کو انتشار میں ڈالنے والی ہیں اس کی درداد دھیان نہ دیں بہت خوب بہت زبردست حضرت کلیریفائی کروں گا ذرا سی بات کو وہ یہ کہ روزہ بند کرنے سے پہلے نیت کر لیں اور روزہ افتار کرنے سے پہلے دعا کر لیں گے یہ ایسے ہی ہے نا کیونکہ یہی ہے سوشل میڈیا میں یہی آ رہا ہے کہ افتار کرنے کے بعد خجور کھانے کے بعد دعا مانگے ایسا نہیں جو طریقہ ہے وہ یہی ہے جیسے ہم جانتے ہیں جس طرح ہم کرنے لگتے ہیں اسے بسم اللہ پڑھ کے اب آپ دعا پڑھی اس کے بعد آپ کھائیں خجور کھائیں بہت خوب بہت شکریہ